بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان پانی کم پیتا ہے تو ساف زہرے کوئی چیز کھو گے اچھکی لگے گی اگر کسی کا میدہ گیس کرتا ہے تو آج کل تو سرتیوں کا مصم ہے کہ سارا دن بندے پانی نہیں پیتے تو میرے بھائیو پانی بھی پینا چاہیے کیونکہ ہم کھانا کھاتے ہیں جو غزہ کھاتے ہیں وہ ویسے میدے میں ایسے جیسے ڈال اندر چل دی جاتی ہے وہاں ہی ویسے پڑی رہتی ہے تو پانی پینے سے اللہ پاک یہ بھی ایک قدرت ہے کہ وہ پتہ ایک قطرہ ڈالتا ہے تو حال ہو جاتی ہے تو چاہے پھر ایسے یہ جو نسخہ ہے یہ تو یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ عام ہچکی شروع ہو گئی تو اس کو یہ مارز لگیا یہ دبائی کو نہیں ایسے امراض ہمارے پاس آتے ہیں جو اللہ معاف کرے زندگی ہو گئے ان کو ہچکی کا مرض کوئی بیٹھنے نہیں دیتا اتنی ہچکیاں ہوتی ہیں کہ ساتھ والے پڑوسی سنتے ہیں کہ یار اس بندے بوڑے بزرگ کو تکلیف ہو رہی ہیں تو میرے بھائی بہت سے لوگ علاج کر کر تھگے ہیں لیکن یہ میرا ایک بنایا یہ بتایا ہویا اس کا ہے آپ صرف ایک ہی خوراک دو گے جو ساری رات بچارہ ہچکیاں مرتے مرتے مریض اٹھ کر بیٹھا رہتا ہے وہ سکون کی نیند کرے گا میں جس مریض کو دوائی دیتا ہوں پھر میں صبح کال کرتا ہوں اس کو ہاں بتاؤ اپنے مریض کا کیا حال ہے رات کو نیند کیسی ہے یہ اکثر بزرگوں کو یہ موصلہ ہوتا ہے تو اللہ کی مہربانی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے حکیم صاحب مجھے دوائی دی میں رات کو ویسے ہچکیم آتی رہی مجھے فیادہ نہیں ہوگا تو میرے بھائی یہ ایک بہت لا جواب نسکہ ہے آسان سا ہے آپ اس کو بنائیں اور میرے حکیم حضرات بھی اس کو بنا کر رکھیں کہ یہ جو بھی ایسا مریض ہے اس کو خالی نہ بھیجیں اور جو مرض ہے اسی کی دوائی دیں جیسے کہ میں نے کال بھی ایک مریض آیا میرے پاس اس نے کہا کہ میں گیا کسی مرض کی دوائی لینے حکیم صاحب کے پاس جو بھی پڑا تھا اس نے دے دیا جی کھاؤ ایسا نہیں کیا کریں مہربانی تو نسکہ کچھ یوں ہے میں آپ کے چھوٹی سی خوراک بتا رہا ہوں آپ اس کو جتنی بڑی چاہے جتن زیادہ چاہیں بنا سکتے ہیں سپاری یہ جو سپاری ہوتی ہے ایک عام ہوتی ہے دوسری دکنی بھی کہتے ہیں سرخ بھی کہتے ہیں وہ لے لیں مثال کے طور پر ایک عدد لونگ لے لیں آٹھ حدد بڑی علاچی آٹھ حدد چھوٹی علاچی آٹھ حدد دیسی جوین دس گرام سونف دس گرام سیاہ مرچ پانچ گرام یہ میں آپ کو صرف تھوڑی سی خوراک بتا رہا ہوں آپ اس کو چاہے تولے میں کر دیں وزن جتنا کر دیں گراموں میں کر دیں شارک میں کر دیں کر سکتے ہیں اب آپ نے ان سب کو پوٹر بنانے پوٹر بنانے کے بعد آپ اس میں پانچ سو ایم جی کے کیپسل بھریں اس کو ایسا کپڑ چھان کریں کیونکہ اس کیپسل میں کچھ دوائی آ جائے کیونکہ اس کی مقدار ہے ایک گرام تو ایک گرام کیپسل میں آ جائے اگر موٹا موٹا کوٹ ہوگے تو وہ دوائی کام آئے گی آپ اس کو کیپسل کو ایک صبح ایک شام کو کھانا کھانے کے فوراں بعد تازے پانی کے ساتھ کھلا دیں میرے بھائی آپ مریض کو پانچ دن کی دوائی دیں انشاءاللہ والعزیز ہچکی کا مرض نہیں ہوئے گا اور آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو صحت دے اور میرے حکام حضرات کے اس حد میں شفا دے